جہاں ہماری سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا بھی ہماری ضروری ہے اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کے معانی کو یعنی قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ چیزیں بہت سمجھ کرتے ہیں ہماری زندگی ملانا ہمیں ضروری ہے تب ہی تو یہ ہم مستی سے نکل سکیں گے کس وقت قرآن کریم کا اور اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے کیا نقاضہ ہے اللہ ہم سے کیا جانتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضیات کو جاننا یہ قرآن کریم کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو یہ چیز جانتا ہے بہت سمجھ نہیں ہے تجھے تو قرآن کریم کو مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے عام طور سے اس وجہ سے مسلمان کو یہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ایک وجہ تو یہ بتائیں دوسری وجہ بتائیں کہ مسلمان جو پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہر قسم کے اصلاحات کو یہ مہنیہ ہونے کے بعد مسلمان کو یہ دنیا کے طرح جو پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ تو تیرے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑے آپسی گڑائیاں آپسی اختلافات اس کی وجہ سے مسلمان جو پیچھے ہوتے جا رہے ہیں یہ وجہ میں نے سمجھنا آئی ہے تو میں جو یہ عذر لے کر کے آیا ہوں حضر شیف الہن صاحب کے تعالیے کہ قرآن کریم کے جوہے میں آمد کروں گا الفاظ کے ایک بار سے اور مسلمان کے جھگڑے جو ہے مسلمان کے دمیان میں کسی قیمت پر برداس کا نہیں کرتا بہت وہے اگر کہیں جھگڑا ہو نہیں گیا ہے تو ہمیں ہر دنیا سے سنا کرا کر کے سمجھا کر کے جوہے ان کو یقینے رازکی کر کے کے کوشش لوں گا یہ حضر شیف الہن رحمت اللہ علی نے مزروقوں فرمایا تھا تو اس کے بعد حضر شیف الہن رحمت اللہ علی نے پولے ملک کے انتر جوہے پکا جوہے قرآن کا جوہے لئے سلسلہ جاری فرمایا تھا اور دوئے مدارس کا سلسلہ جاری دوئے مدارس کا سلسلہ تو جاری ہوئی چکا تھا تو اس طرح جوہے پورا جات بچھایا ہے یہ ان دوزروں کی جوہے یعنی توجہوں کا نتیجہ ہے کہ آدھر الحمدللہ ہر جگہ ہر بستی کے انتر چھوٹے چھوٹے معصومت پر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یہ ان کی محنتوں کا اور ان کی جوہے لئے فکروں کا نتیجہ ہے تو ہم سب کے لئے ضبوری ہے یہ جوہے کہ ہم قرآن کریم کے جوہے قرآن کریم کی تعلیم ہم نے بچوں اور بچوں کے ادر عام کرے کہ وہ جوہے تازم اور ارادہ کرے گئے انشاءاللہ جب ہمارے دھروں کے ادر قرآن کریم جب زندہ ہوگا قرآن کریم پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ خیل و حردت کے جوہے پھر کیسے حجیب میں آئیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ جوہے خیل و حردت کے لئے جو اقصار اقصار کی مرضیات کی اقصاری گزروں سے تلیم نہیں گزارتا پھر تو ہے سراتا کی پریشانی ہے انسان کے لیے اندر جنب لیتی ہے پھر آپ اقصار اقصار کی سویے سزائیں انسان کی مصدد کی دیتنی جو ہے یعنی سزائیں کو نہیں جاتی انسان کے لیے کارتودوں کے لیتنی اور دوے آمان کے لیتنی میں اور زناوں کے لیتنی میں وہ تو ہے یعنی سزاؤں کے لیتنی کا طریقہ اقصار کی تک سے وہ چار طریقے سے انسان کو سزا دیتا ہوں چار طریقے سے پہلا قریقہ کہ اللہ اللہ یعنی انسان بنا کرتا ہے تو گھر میں جو اپنی ایسا جو ہے خطرناک حافظہ پیش آتا ہے جو مصیبت اور پریشانی ناصر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اپیچ ہے اس طرح بنا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی سزا اللہ کے لیتنی سے بندوں گلتی رہتی ہے اور اس کی وجہ یہ انسان بنا کرنے کے باندی رہنے کے باندی رہے ہیں اس کا مسئلی یہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے بناہوں سے سزا ملنے کا جو ہے یہ تریکہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ جرے گرگر کے ممار ہو گیا تو کوئی لکسان ہو گیا سکرا سے تو یہ خروا کا سفت کا سمسنا جنہیں جبتا رہتا ہے انسان کے بناہوں کے محبت ویڈی کتے تو اس طرح سے سزا دیتے ہیں دوسرا دوسرا طریقہ سزا دنے کہ موسیقی 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 جو ہمیں حصیفت پھولکی جو تمہارے جنے پوری آماز کے لاتے گا لہو ہے ہم پر ہے کہ یہ ہمارے لیتا ہمار کے توفی کا سینے لیا ملکہ کیا لیتا مدبودا کہ کس طرف سے صلاح ثقافت سکتاہ لیتا ہے آپ اس کے دن سر دن سر دینا دینا بھر تو کے لئے اللہ کے لئے ہیں نائقاتوں سے محکوط ہو جانا ہے سن دور فروت سے محکوط چاہتا ہے اس کے لئے ہیں اللہ کا دن بھی طرف جویو پھولا ہے بہتر دن سے دن سری اور دین سے واپس کا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ بھی توفی قطاع کرمائے یہ ہم سب کا مقود ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ رکھو راضی ہو جائے یہ ہم سب کی نیاں دونی چاہیے ہمارے اعلانے چاہیے اللہ ہم سب سے محمد حلیٰ کی توفی قطاع کرمائے باست دیو باست دیو